کینیڈا کے ہائی کمیشنر نے آزاد کشمیر کے زلزلہ سے متاثرہ علاقے میں ایک ڈگری کالج سمیت بیالیس تعلیمی اداروں کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھ دیا ان اداروں کی تعمیر دو ہزار تیرہ میں مکمل ہو جائے گی اس منصوبے پر سترہ میلین کینیڈین ڈالر لاغت آئے گی مدفر آباد کے نواحی علاقے ہٹیاں دوپٹا کے مقام پر سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کینیڈین ہائی کمیشنر مسٹر روس ہائنز کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دوستی کے ساٹھ سال مکمل ہونے پر تعلیمی اداروں کی تعمیر کا تحفہ اس بات کا مظہر ہے کہ مستقبل میں تعلیم ہی دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط پل کا کام کرے گی اور یہ کشمیر میں کینیڈا کی عوام اور کشمیر کے عوام کے محبت اور تعاون کی مثال ہوگا آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلہ کے دوران تباہ ہونے والے تعلیمی اداروں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کی تعمیر نو کا کام ابھی تک شروع نہیں کیا گیا اور زلزلہ کے چھ سال بعد کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی سیڈا اس منصوبے کے تحت یونین کونسل ہٹیاں دوپٹا میں ایک ڈگری کالج اور چار ہائی سکولوں سمیت بیالیس تعلیمی اداروں کی امارات تعمیر کرے گی جس پر سترہ ملین کینیڈین ڈالر کے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے تقریب میں ایرا کے ڈپٹی چیئرمنٹ لیفٹیننٹ جنرل سردار محمود اور آزاد کشمیر سیڈا کے سیکٹری ڈاکٹر آصف شاہ سیڈا کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سلیم احمد اور کینیڈین ایڈ ایجنسی سیڈی سمیتز ڈیویڈ بی موجود تھے تقریب کے بعد ڈپٹی کمیشنر ایرا اور کینیڈین ہائی کمیشنر نے زمین کھوٹ کر تعمیر انہوں کے منصوبے پر کام کا آغاز کیا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و بزرگ سیاستدان سردار سکندر حیاض خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو قائم ہوئے ایک سال کا عرصہ ہوا ہے جبکہ کشمیری گزرشتہ 81 برس سے مسلم لیگی اور پاکستانی ہیں چتر پڑی میں تاسیسی کنونشن سے خطاب میرپور میں مسلم لیگ نون کے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے سردار سکندر حیاض خان نے میاں نواز شریف کی موجودگی میں کہا کہ جس پرویز مشرف کو ہم سب برا بھلا کہتے ہیں اس نے ہمیں 600 کیوسک پانی دیا اور کہا کہ وہ جتنا چاہیں پانی لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے پانی پر آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا اور منگلہ ڈیم سے ہم ایک گیلن پانی بھی نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کے ہاتھوں اب کشمیر بھی محفوظ نہیں ہے سکندر حیاض خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بینظیر انکم سپورٹ کا فن تقسیم کر کے بدترین دھاندلی کی گئی انہوں نے کہا کہ کشمیر کونسل آزاد کشمیر کے لوگوں سے جگہ ٹیکس وصول کر رہی ہے آزاد کشمیر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے آزاد کشمیر بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے میرپور مظفر آباد راولہ کوٹ باغ سمیت بمبر اسلامگرد چیکسواری ڈڈیال کوٹلی سینسا اور دیگر کئی شہروں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے مشتہل مظاہرین نے مختلف جگہوں پر ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر کے ٹریفک کے لیے جام کر دیں اور محکمہ برکیات وابڈہ اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیا شہری علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں یہ دورانیا اٹھارہ گھنٹے تک پہنچ گیا ہے منگلہ جھیل کنارے بھٹو پارک ترکیاتی اداروں کی بے ہسی کے باعث خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے کروڑوں روپے کی لاغت سے تیار ہونے والے اس پارک کے جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ترکیاتی ادارہ کی بے ہسی کا فوری نوٹس لے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کے نام پر بننے والا منگلہ جھیل کنارے بھٹو پارک میرپور ترکیاتی ادارہ کی ناہلی اور ادم توجہوں کی بنا پر ایک کھنڈر بن چکا ہے کثیر لاغت سے تیار کیا گیا بھٹو پارک عرصہ دراز سے دیکھ بالنا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے میرپور جسے منی لندن بھی کہا جاتا ہے یہاں شہریوں کو مناسب تفریحی سہولیات میسر نہیں ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ادارہ ترکیات میرپور اور دیگر ذمہ دار ڈپارٹمنٹس مل جل کر آخر کیا کام کر رہے ہیں میرپور کے شہریوں اور سماجی حلقوں نے وزیر آزم چوندری عبد المجید سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ میرپور کے واحد تفریحی پارک بھٹو پارک میں جدید سہولیات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب عملہ تائینات کیا جائے تاکہ تیز رفتار زندگی کی دوڑ میں تھکے ماندے لوگوں کو تفریح کے چند لمحات بھی میسر آسکیں جنید انساری جیکے نیوز میرپور آزاد کشمیر میرپور شہر کی مین شہرہوں پر غیر قانونی پارکنگ نے ٹرافک کا نظام درہم برہم کر دیا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں ادنان جببار مغل کی یہ ریپورٹ آزاد کشمیر کے سب سے اہم زلہ میرپور میں ٹرافک مسائل روز بروز سنگین صورتیال اختیار کرتے جا رہے ہیں زیلی انتظامیہ متعدد بار میٹنگز کر کے ان مسائل کو حل کرنے کے دعوے کر چکی ہے مگر عملی اقدامات نہیں ہو سکے جس سے شہر کی مصروف شہرہوں علامہ اکبار روڈ چوک شہیدہ پرانیہ ہٹیاں میاں محمد روڈ سمیت دیگر مصروف کارباری علاقوں میں ٹرافک مسائل اب در صورتیال اختیار کر چکے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ بڑے بڑے کارباری پلازو کی اپنی پارکنگ نہیں ہے یہاں آنے والے خریدار اپنی گاڑیاں سرکوں پر کھڑی کر دیتے ہیں رہی سے ہی قصر ریڈی بار اور فٹ پاتھوں پر قابض افراد نکال دیتے ہیں نیجی سکولز کے باہر ٹرافک مسائل بڑھ رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے نوٹرس کے باوجود صورتحال میں بہتری نہیں آئی اور اگر عمل اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے عرصے میں یہ صورتحال مزید گمبیر ہو جائے گی ادران جبار مغل جیکنیوز میرپورڈ اسی کے ساتھ آج کے خبرنامے سے مجھے دیجئے اجازت مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.jknews.tv ہر خبر پر اثر